اسلام علیکم جیرون پردیسی ویڈ سوسائیٹی ڈاکس لوگوں سے اپنی باپ کیسے منوائیں How to convince people to do what you want them to do یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ایک ہنر ہے جو کہ انسان میں اگر ہو تو وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھیف کر سکتا ہے اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ کوئی اتنا کوئی وہ کہنی قسم کا نہیں ہے یہ نورمل بیہیوئر صرف دو چار باتیں آپ اپنے آپ میں پیدا کر لیں اپنے آپ کو تو انشاءاللہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ وہ convince کرنے کے قابل ہو جائیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو کبھی بھی over friendly ہو کے لوگوں سے نہ ملیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہ بُرے ہوتے لیکن ان کی عادت ہوتی کہ وہ over friendly ہو جاتے لوگوں سے اگر آپ over friendly ہو جائیں گے تو جو سامنے والا انسان ہے وہ آپ کی کوئی نہ کوئی کمزولی ہے اس کو ڈھونڈ کے آپ کا فائدہ اٹھائے گا اس لئے over friendly نہ ہوئے لیکن over friendly نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ arrogant بھی نہ ہو یہ بھی نہ لوگوں کو لگے کہ آپ arrogant ہیں اپنا جو behavior ہے اس کو middle میں رکھیں اس کو نہ بہت over friendly نہ arrogant قسم کا ہو جاتے ہیں اپنی reputation جو ہے اس کو build up کریں when you meet somebody تھوڑا سا distance رکھ کے ملئے پیار سے ملئے اپنی کوئی private بات اس کو اگلے انسان کو نہیں بتائیے یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ against use ہو سکتی جب تک آپ اس پہ 500% trust نہیں کرتے تو keep your life to yourself لیکن اس کو یہ feel نہ ہونے دیں politely اگلے کی بات سنیں ملیں ہسیں ہسی بھی جواب ہستے بھی ہیں لوگوں کے ساتھ to unlimit ہسیں بہت زیادہ موہ کھول کے موہ پھاڑ کے ہسنا اور ایسے زیادہ ہسنے سے لوگ آپ کو serious نہیں لیتے ہیں this is a psychological fact human body language کے facts جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی جو جب آپ کسی انسان سے بات کر رہے ہو تو کوشش کیجئے کہ اپنی جو الفاظ ہیں وہ نرم رکھیں زبان جو ہے اس کو نرمی سے استعمال کیجئے دیکھئے جیسے زبان جو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن زبان کا نکلا والا لفظ وہ دلوں کو اور جسم کو اور انسان کو اور فیلنگز کو ایسا توڑ دیتا ہے یا رشتوں کو ایسا توڑ دیتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جن ہی نہیں سکتے which is true کیونکہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن زبان سے زیادہ سخت اور تیز چیز بھی نہیں ہے تو جب بھی آپ بات کر رہے ہوں کسی سے تو اپنی زبان اپنے الفاظ اپنے مینرزم کا دھیان رکھئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ انسان آپ کی بات مانے بات کر رہے ہوں تو اگر آپ سے میں بات کر رہی ہوں اور میں نے آپ سے کوئی بات کر رہی ہوں اور آپ کو ابھی اسی وقت سمجھ آ جائے گی اور آپ میرے غلام ہو جائیں گے اور آپ یہ ساری باتیں کریں گے ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اگر اس سے ایک چیز منوانی ہے ٹھیک ہے اور وہ اگلا بند آپ کو پتا ہے کہ نہیں مان رہا تو چیلڈ رہی ہے اور جب آپ اس سے بات کرتے ہیں جس پلانٹ اس سیڈ ایک چھوٹی سی بات کر کے اس ٹوپک کے اوپر اس کو ختم کر دیں ٹوپک چینج کر دیں انسان اس وقت ہمارا دماغ ایسا ہے کہ ہمارا کونشس مائنڈ اگر اس کو اس وقت جو ہے ریجسٹر کرے گا یا نہیں کرے گا نہیں بھی کرے گا تو ہمارا جو انکونشس مائنڈ ہے وہ اس چیز کو ریجسٹر کر لے گا اور وہ پیچھے سے کہیں نہ کہیں سے وہ جو آپ نے سیڈ پلانٹ کیا ہے وہ درخت بن کے کونشس مائنڈ میں آ جائے گا سو اس وقت ہے جب درخت نکالنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بیج لگائیں گے تو درخت نکلے گا exactly اسی طرح ہی سے آپ آپ ضروری نہیں ہیں کہ آپ اگلے انسان سے جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ یہ ہی کہیں کہ نہیں تمہیں یہ کام کرنا ہے تم یہ کام کرو یا ایسے آپ اپنا سنٹینس جب آپ کو بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا سنٹینس اگر ایسے کرنے اگر ایسے کرنے اگر ایسے کرنے یہاں یا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایسے کرتا بس اتنا کہہ کے اس چیز کو چھوڑ دیجئے تو دوسرا انسان جو ہے وہ اس چیز کو کہیں نہ کہیں جا کے اس کے دماغ میں یہ جو بات ہے وہی بیج والی بات پھر آگی نہ کہ وہ بیج اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں آ جائے گا یہ جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ بی بات ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہیں تو ہینڈ شیک میں آپ نے پچھلے دل دیکھا ہوگا شباز شریف جیپنیز تھا جن کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے اس کا ہاتھ پکڑے لیا چھوڑی نہیں رہے چھوڑی نہیں رہے یہ اخلاقیات میں مائنس ہنڈرڈ پہ جاتی ہے یہ بات ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے ، یہ اپنا ہر چاہیے ہیڈ شیک کھا اور ہاتھ واپس دے لیں اپنا اپنا ایک فرم ہیڈ شیک کر کے ہاتھ کو واپس دے لیں جب آپ کھڑے ہیں ہاتھ کبھی باندھ کے یہ زیادہ کھڑے نہ ہوں ، ایسے غلام کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ مرد ہیں اور آپ نے سوٹ پینا ہوئے تو کوشش کیجئے ایک ہاتھ اپنے جب میں ڈال لیجئے اگر آپ عورت ہیں اور آپ کے پاس ہینڈ بیک ہے یا رکھیے ہینڈ بیک اپنے ساتھ تو ایک ہاتھ اپنے ہینڈ بیک میں رکھ لیجئے اور ایک ہاتھ سے پکڑ لیجئے اور ایک ہاتھ سے رکھ لیجئے ٹرائے اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اسپیشلی محفظ میں تو اپنی کمر ہے اس کو بھی سیدھا کر کے جیسے آپ ایسے چھکے بیٹھیں گے پوششر ایسے چھکا ہوگا تو اس سے آپ کی پاسنیلیٹی بھی چھکی بھی اور آپ کی پاسنیلیٹی بھی کم اپنی لگے گی ہمیشہ ایسے سیدھے ہوکے کمر اپنی سیدھی کر کے کمر بیک آف جو ہے آپ کی یہ سمال بیک جو ہے اس کو آپ اندر ایسے کر کے بیٹھیں یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہوتی ہے ریفلیکشن جو ہوتا ہے آپ کا فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے آپ کا یہ بہت امپورٹن اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب بات کریں گے تو always talk to the person with eye to eye contact آنکھیں ریچے کر کے یا ادھر و در دیکھنے سے بات کرنے سے ہمیشہ دوسرے بندے پر ہو جاتا ہے کہ آپ کی پاسنیلیٹی نہیں ہے تو یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں جب باڈی لینگویج جو ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں اور ان چیزوں سے آپ کا ضروری تو نہیں ہے کہ اسی وقت آپ کا کوئی جادو ہو جائے گا سب لوگ آپ کی باتیں ماننا شروع ہو جائیں گے یہ بات نہیں ہے لیکن آپ کی ایک personality کا ایک image بن جائے گا ٹھیک ہے ایک image ہو جائے گا کچھ ہوتا ہے نا کوئی لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑا بردوار سا انسان ہے وہ تو بڑی اچھی عورت ہے تو جو جو level ہے آپ کا وہاں تک پہنچنے کا اس کے لئے آپ کو اپنا mannerism جو ہے consciously change کرنا چاہئے till then jimn pradesi miltite suruk